بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں دیلا سٹار میں ہو یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانہ محمد عظیم صاحب ناظرین آج کا سب سے بڑا ٹاپک ہے مولتان اپوزیشن کا جلسہ جو عوامی مفاد کے لیے اپوزیشن کے مطابق نکالا گیا اس میں خاص بات یہ تھی آصفہ بھٹو زرداری کی انٹری جو بلاول بھٹو زرداری کی عدم موجودگی میں ان کی نمائندگی کے لیے آئی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا آج یوم تاسیز تھا اور آج کی میزمان بھی پاکستان پیپلز پارٹی تھی ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ آصفہ بھٹو زرداری اور مریم نواز کا سٹیج شیئر کرنا مریم نواز کی جانب سے آصفہ بھٹو کا خیر مقدم کرنا اور انہیں چھوٹی بہن قرار دینا مریم نواز کا حکومت پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہنا کہ تیس روپے کی روٹی ہو گئی اب عوام حکومت کا لاک ڈاؤن کریں گے حدف تنقید بنایا عمران خان صاحب کو بھی جن کے بارے میں وہ کہا کرتی تھی کہ انہیں تنقید کا نشانہ بنانے کا بھی وہ روادار نہیں سمجھتی اس کے ساتھ ساتھ نجی زندگی کے حوالے سے بھی باتیں کی وفات کے حوالے سے باتیں کی کون جنازوں پر آتا رہا کون جاتا رہا اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کا ایک بار پھر سے لانگ مارچ کا اندیا یہ ساری سیچویشن پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی رویہ اس میں آپوزیشن کا رویہ اور حکومتی رویہ اسی پر بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنوما سیکیٹری جینل نیر بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بخاری صاحب یہ آپ کا بخاری صاحب سب سے پہلا سوال یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اخبارات میں اشتہارات شائع کروا رہی ہے کہ سو پیس پر مکمل عمل درامت کروایا جائے لیکن وہ سندھ میں میزوانی ہو رہی ہے پنجاب کے اندر ایک بڑے عوامی اجتماع کی کیا کرونا صرف سندھ میں ہے پنجاب میں نہیں ہے پنجاب کے عوام نہیں ہے دوہرہ میار بخاری صاحب کیوں ہے آئین ہے پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس میں freedom of expression اور right of association وہ موجود ہے فنڈامنٹل رائٹس میں اور آج آئین جو ہے in operative ہے in abence میں نہیں ہے abrogate نہیں ہوا تو under the constitution یہ ہر political particle بلکہ ہر citizen کا حق بنتا ہے کہ وہ political activity کرے تو اسی سلسلے میں political activity ہمارا ملتان میں جلسہ تھا گورنمنٹ نے ہمیں پشاور میں بھی روکنے کی کوشش کی کامیاب جلسہ ہوا ملتان میں بھی انہوں نے قبضہ کر لیا لیکن ہمارا یہ فیصلہ تھا پی ڈی ایم کا ہمارا صورت میں جلسہ کریں گے اور اللہ کا فضل سے اس وقت جلسہ عوضر ملتان میں ہے ساری leadership وہاں موجود ہے اور leadership وہاں خطاب بھی کرے گی اور بالخصوص آسفہ بٹو صاحبہ وہ تشریف لائین پاکستان people's party کی نمائندگی کرنے کے لیے ہمارا یومی تاسیس پی ہے اس لیے چیمن بلاول بٹو ان کا covid 19 positive آگیا تھے اس لیے وہ political activity میں حصہ نہیں لے پا رہے تھے اور ان کی نمائندگی کرنے آسفہ بٹو صاحبہ آئی ہیں وہاں پہ جہاں پہ آپ SOP کی بات کرتے ہیں آپ نے آج جی بھی observe کیا ہوگا کہ آسفہ بٹو صاحبہ باس پہنے ہوئی تھی اور اسٹیج کے اوپر سے بھی direction دے رہی تھی کہ ماسک پہنے کے رکھیں آپ میں سمجھتا ہوں کہ SOP بالکل اس پہ عمل درامت ہونا چاہیے لیکن یہ فیڈل گورنمنٹ SOP اپنے پہ تو لاغو نہیں کرتی اور باقی جماعتوں پہ لاغو کرنا چاہتی ہے اور یہ SOP پہ عمل درامت کرنا جہاں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہاں پہ political parties یا forces کی بھی ذمہ داری ہے وہاں پہ ہر individual کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ individual خود کس کو کس انداز سے لیتا ہے آپ یورپ میں دیکھیں کل آپ نے دیکھا کہ یورپ میں بہت سارے agitationز ہوئے کہ ہمیں liberties دو ہمیں access دو to the shopping malls تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ SOP عمل درامت کرنا جہاں پہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہاں individuals کی بھی ہے تو individuals تو اپنا observe کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ جو ہے پی ڈی ایم کی جلسوں سے گبرائی ہوئی ہے اور گبرات کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے آسفہ آج ہتھیار ڈالنے پڑے آج ہتھیار ڈالے گورنمنٹ نہیں آسفہ کی آج آسفہ بٹو گئے بری entry ہے اور بہتا شوک سے لوگ سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں کیا یہ ایک جلسے میں آئیں گی یا مستقل جتنے آگے جلسے ہیں لاہور کے جلسہ آ رہے ہیں اور دیگر جلسے ہیں تمام میں ان کی entry ہوگی بنادی بات یہ ہے کہ آفٹر وہ آسفہ بٹو زرداری صاحبہ وہ ایک پلیٹیکل legacy لے کے چل رہی ہیں ذلفقار علی بٹو شہید سے لے کے محترمہ بے رزید بٹو صاحبہ شہید کی لے کے چل رہی ہیں پرائمیرلی تو چیئرن بلاول بٹو زرداری کی جو absence تھی کرونا کی وجہ سے وہ people's party کی نمازگی کرنے آ رہی ہیں اور آج وہ نمازگی انہوں نے کی ہے ان فیچر بھی جس طرح کی ذمہ داری ان پر party ڈالے گی وہ بالکل نبھائیں گی اور actively وہ پولٹیکس بھی party کے چیئرمن اور party کی جس طرح ان کو ذمہ داری دے کہ وہ ضرور نبھائیں گی بخاری صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ آج opposition کامیاب رہی ہے لیکن حکومتی موقف یہ ہے کہ opposition جو ہے پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ سارے ہاں model town جیسا کوئی واقعہ چاہتی ہے تاکہ اس پہ سیاست کر سکے ہم نے صرف اسی خدشے کے پیش نظر پیچھے اتنا مناسب سمجھا دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ان سے دیکھیں non elected لوگ ہیں اور وہ آج بھی کسی کسی ان کے کسی advisor کا special assistant کا بیان تھا ان کی حصیت کیا ہے جو لوگ مسترد ہو چکے ہیں عوام سے جن کو لوگوں نے assemblyوں میں نہیں بھیجا وہ کوئی special assistant بنا ہوا ہے کوئی advisor بنا ہوا ہے کوئی consultant بنا ہوا ہے اور وہاں سے وہ کوئی بتر قسم کے تو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ترجمان رکھے ہوئے ہیں اور جو سارے non elected ہیں بحاری صاحب یہی سوال تو لوگ یہی سوال حکومتی علکے بھی کرتے ہیں بحاری صاحب کہ جن کو عوام نے مسترد کیا وہ سب سے بڑے کسے کرتے ہیں لوگ یہی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ بالکل جس کو وہاں نے مسترد کیا اس کو کسی قیادت کی نہیں ہونی چاہیے لیکن اسی طرح عوام کہتی ہے کہ مولانا فضل الرمال کوئی مسترد کیا لیکن وہ پی ڈی ایم کی قیادت کر رہے ہیں میری بات نے مولانا فضل الرمال ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہے مولانا کئی مرتبہ قومی assembly لگی رہتی ہے لیکن جو لوگ جنہیں عوام نے قطعی طور پر مسترد کیا ہو یا جو جن کے پاس اتنی حمت اور جرت نہ ہو کہ وہ الیکشن لڑیں اور عوام کے پاس جائیں اور آج وہ ترجمان بنے بیٹھے ہیں آج وہ special assistant بنے بیٹھے ہیں آج وہ وزراء بنے بیٹھے ہیں اور وہ مولانا تو آج ہی production نہیں کر رہے مولانا کی اپنی جماعت ہے جس کی following ہے اور مولانا اس کو لیڈ کر رہے آپ زیادہ نسلہ صاحب مصدقہ لیڈر اس ملک کے نہیں تھے وہ کئی دفعہ اسلامیوں میں گئے اور کئی دفعہ اسلامیوں سے باہر بھی رہے اے آرڈی کی مومنٹ کی سربراہی مولانا فضلو مانے نہیں کی آپ کو کچھ تاریخ پتا ہے یا آپ نے کچھ تاریخ دیکھی ہے جی میں نے بہت اچھی طرح تاریخ دیکھی ہے بہاری صاحب میں نے تاریخ دیکھی ہے میں تو آپ کی بات کا کار آپ تو برا منا رہے ہیں میں نے بہت اچھی طرح تاریخ دیکھی ہے مولانا آپ نے کہا غیر منتیم میں نے برا نہیں منایا آپ مجھے بتائیں میں نے غیر منتیم لوگوں کا حوالہ دیا جو آپ نے حوالہ دیا یہ غیر منتیم لوگ آپ کی قومت میں بھی کافی دیں کون پرابوکنڈا کرتا جی دیکھیں بات یہ ایک پروٹیکل پروسس ہے کسی کو کم ملتے ہیں کسی الیکشن میں گوھارتا ہے کوئی جیتتا ہے لیکن جو بدہ الیکشن کا پروسس میں ہی شامل نہ ہو اور وہ حکمرانی کر رہا ہو اور وہ ایسی گفتگو کرے جو پروٹیکل ایڈیشپ کے بارے میں تو بڑی معیوب سی بات لگتی ہے تو بخاری صاحب حکومت کا یہ جو بار بار سے الزام ہے آپ چیئرمن سینٹ بھی رہے ہیں سینٹ کے امور کو بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں ووٹنگ کس طریقے سے ہوتی ہے وہ بھی آپ خوبی واقف ہیں اس سے تو حکومت کا بار بار یہ موقف کہ سینٹ الیکشن نہ ہونے دینے پر یہ اپوزیشن جو ہے یہ احتجاج کر رہی ہے اس کا ریبرٹل کس طریقے سے دیں گے دیکھیں جی بات یہ ہے ایک پروٹیکل پروسس ہے آپ کو پتا ہے سینٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو انڈر دی کانسٹویشن کبھی ڈیزولو نہیں ہوتا نیشنل اسیمیلی ڈیزولو ہوتی ہے یہ صرف آسٹریلیا میں ہے پرویجن کے جہاں پہ سینٹ ڈیزولو ہوتی ہے جسے ڈبل ڈیزولویشن کہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ سینٹ کا انتخاب آئے گا وقت پہ ہم دیکھیں گے کیا ہوگا لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا پارلیمنٹری کمیٹریز میں بیٹھ کے ان کا پرائیمیسٹر خود آتا ہے یہ ایپورٹن میٹنگ میں تو کس سے ہم بات کریں سوائے گالم گلوج کے انہوں نے تو سیکھا ہی کچھ نہیں ہے بہاری صاحب چلیں یہ بتا دیں کہ آنے والے وقت میں اگر سینٹ کا الیکشن آتا ہے تو آپ بطور ایک سیاسی ورکر آپ سابق چیئرمنٹ سینٹ اور ایک پولٹیکل جماعت کے برے اہم ذمہ دار ہونے کی ایسے ایسے آپ کے سمجھے سینٹ کے الیکشن ہونے چاہیے دیکھیں جی جو جو سسٹم کی کانٹینیوٹی اس پہ ہم نے ہمیشہ بلیو کیا اور وقت پہ اگر الیکٹرل کالج موجود نہ ہوا تو سینٹ کے الیکشن کیا ہوگے آپ یہ دیکھیں کہ سینٹ کے الیکشن تو اس کا الیکٹرل کالج کرائے گا اگر اس وقت الیکٹرل کالج نہ ہوا تو پھر وہ کیا ہوگا لیکن آئین میں یہ بات ہی موجود ہے اب میری بات کمپلیٹ کرنے کے پلیز فرگاڈ سیکڑ اگر یہ بھی کانسٹیشن میں پروائیڈڈ ہے کہ جب سینٹ کا الیکٹرل کالج موجود نہیں ہوگا اور جب الیکٹرل کالج ایکزسٹنس آئے گا دوزن سکسٹی ڈیز الیکشن ہو جائیں گے میری بات سمجھ گیا آگیا آپ کو یہ بھی آئین میں جانب سے ریلیف ملا علی قاسم گیلانی کو اچھی بات ہے ان پر لگائی گئی جو دفعات تھی وہ بھی خارش کر دی گئی اچھی بات ہے دوسری جانب آپ سراح بھی رہے اسے کہ عدالت پر سرخ و روح ہیں لیکن عدالت ہی کا حکم ہے کہ کرونا وائرس کی ایس سو پیز پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے آپ یہ کہہ دیجئے کہ گزشتہ جو چار جلسے ہوئے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے دیگر جلسوں کی بات نہیں کرتے ان میں کتنا ایس سو پیز کا خیال رکھا گیا میں نے پہلے آپ سے ارس کیا یہ کوئی صرف فرد عبایت کی ذمہ داری نہیں پولٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری نہیں گورنمنٹ بلکل ایک پالیسی وضع کرتی ہے لیکن ایس سو پی پہ عمل درامت کرنا ایک انڈویجیل کا اپنا رول بھی اپنا کریکٹر دی ہے اور ہر انڈویجیل جو ہے اپنی زندگی اور موت کا خود ذمہ دار بھی ہوتا ہے اس کو احساس بھی ہوتا ہے اور اس لیے پولٹیکل پارٹیز نے تو ہمیشہ کا ایس سو پی پہ عمل درامت ہونا چاہیے یعنی اپوزیشن جماعتوں کا صرف یہ موقف ہونا چاہیے کہ اپنی حفاظت آپ خود کریں اب یہ انفرادی طور پر ہر کارکن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایس سو پیس کو فالو کرے بہت شکریہ نیر بخاری صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دے ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہمارے پاس آ چکا ہے آج کے جلسے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے اسی بار میں بات کرنے کے لیے ترجمان پنجاب حکومت ندین قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا قریشی صاحب تو کیا حکومت آج کے دن اپنے اقدامات سے جو پیچھے ہٹی ہے وہ تصادم کے ڈر کی وجہ سے ہٹی ہے یا پھر وجہ کوئی اور ہے بسم اللہ ہمارے رہی دیکھیں یاس سو صاحب حکومت کا رول باپ والا ہوتا ہے ریاست نے اپنے بچوں کی جان و مال کی حفاظت کا اہد کیا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں حکومت کو کتن اس کا بینیفٹ نہیں تھا کہ جلسہ ہونے دیا جائے صرف ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ کسی بھی طرح یہ جو وبا پھیل رہی ہے کووڈ کی جس نے پہلے سپل میں بھی لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا بڑی قیمتی جانے زائے ہوئی میں چونکہ سنٹر ملتان سے ہوں اور یہ جلسہ بھی میرے حلقے میں ہے میں سمجھتا ہوں پچھلے پندرہ روز میں ملتان کے کوئی پندرہ سے بیس سپور سپور بازی ہار بیٹھے اس کورڈ کے تحت گورنمنٹر ترگٹ صرف یہ تھا کہ کسی طرح اس کے سپریڈ میں ملتان کا روڑنا ہو ملتان اس وقت پنجاب میں سب سے سنسٹیف ایریاز میں ملتان کا شمار ہے پچھلے ایک ویگ میں جتنے کیسیز آ رہے ہیں ملتان میں پوسٹیف کیسیز کی تعداد کچھ زیادہ تھی لیکن جب حکومت نے یہ دیکھا کہ ایک طرف سے وورڈ کو عزت ہو کا نعرہ لگانے والے لوگ جمہوریت کے چیمپئن لوگ لوگوں کو امن آدشی اور غریب کی بھاکنے والے لوگ اگر جائے تمام باتیں صرف ان کے ساتھ ہی بفا کرنے ہیں کچھ اس حد تک کہا گئے ہے کہ وہ ریاست کے خلاف بابر پر اُترے ہوئے ہیں ندیم قریشی صاحب آپ کی تقریر ضرور سنیں گے مجھے یہ بتا دیجئے آپ نے کہا کہ آپ کو عوام کا مفاد عزیز ہے آپ کو چانک ان کو بچاتے بچاتے سارا کچھ ختم کیوں کر دیا چار دن ایک دن کا جلسے کو آپ نے ایک ہفتے سے جلسہ بنائیا ہوا ہے تو اس کی کیا ریزن ہے دیکھیں ندرہ صاحب پنجاب میں انفیکٹیس ڈیز آرڈنس لگا ہوا ہے پورے پنجاب بھر میں گیلنگز کا پابندی ہے میں پچھلے چاروں سے ڈیفرنٹ چینلز پر میں بھی اور ہماری پاکستان دنی کے احسابی کامل کی تمام دین اس بات کی بزار کر رہی ہے اور آپ سے کچھ اس پوشیدہ نہیں ہے ہم نے پوری کوشش کی دیکھیں پاکستان کو پچھلے دنوں پندرہ سونہ جو بڑیلیس کی مبارک صاحب یہ ساری باتیں ہوگی یہ ہمیں بتا دیں پھر آپ نے اب اجازت کیوں دی ہے میں ایک ارسکر دوں آپ کو میں پہلی بھی صرف اپنے اجازت کے حق میں تھا ہماری خواہش تھی تساتم کی طرح چیز نہ جائے ہماری خواہش تھی ملکان کے لوگوں کا خون نہ پہے یہ کوئی موڈر ٹون کے حادثے کی طرح سے کسی حادثے کا پلان کر کے آئے ہوئے ہیں لوگ مجھے آپ بتا دیں برابر بھٹو صاحب کا کرنٹین میں کیوں ہوئے ہیں مجھے آپ بتا دیں ان سب نے ماسک کیوں لگائے ہوئے ہیں یہ خود اپنی گاڑیوں سے پائے کیوں نہیں آ رہے ہیں یہ کیوں کہ بچے کو آپ کی حکومت نے یہ کہا تھا پشاور جلسے کے بعد قانونی اقدامات کریں گے اس کے بعد یہ تھا کہ کوئی اور جلسہ نہیں ہونے دیں گے پھر جب اس جلسے کا اعلان ہوا آپ کی انتظامیاں جو ہے اس نے اتنی پرتیاں دکھائیں کہ نون لیگی اور پی پی کے اراکین کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے اراکین بھی اٹھا لیے اب بات یہ ہے کہ کیا صرف اٹھائے کارکنان جائیں گے جن کی آشیرباد پہ اور تھبکی پہ کارکنان نے ہنگامہ رائی کی ان کا کیا بنے گا دیکھیں میں آپ کو میں نے آپ کو بتا دیا میں خود ملتان کا بیٹا ہوں میں شہر کرنے والوں میں نے لوگوں کو دیکھا ان کے امنیز دوزارہ دھارہ کلیکشن میں دس ستر ستر ہزار کی لیڈز الیکشن آ رہے ہیں یہ سارا انہوں نے ڈراما کیا ہے ڈراما پینٹ کیا ہے انہوں نے ایک پوری کوشش کی اس کو نیوز کو ہائیلائٹ کرنے کی لیکن گورنمنٹ کا مقصد کل بھی بڑا پرخلوص تھا آدمی مقصد پرخلوص ہے میں سمجھتا ہوں ان کا یہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے رکاب ہو رہا ہے پوری دنیا بے کری ہے ہیلپ انڈیکیٹرز پاکستان نے نہیں بنائے یہ ببا کوئی پاکستان تحریک انصاف کی بنائی ہوئی نہیں یا خدا نہ کہاستا ایک نیچرل ڈیزارسل ہو رہا ہے ایک پنڈیمک صورتحال ہے اگر ہم نے کوشش کی کامش کی آپ نے دیکھا آپ نے بیڈیا نے دیکھا پوری قوم نے دیکھا کہ کل اگر کل اگر مجھے یہ بتا دیں مجھے یہ بتا دیں آپ کی کوئی ذمہ داری ہے حکومت کی کوئی ذمہ داری ہے کوئی ذمہ داری حکومت کیا حکومت بلکو حموش تماشہ ہی بن کے بیٹھی ہے پھر یہ جلسہ ہوگا جلسہ ہتم ہو جائے گا کون سا شخص ہے جسے کہو آپ نے پشاور میں پکرا کراچی میں پکرا کوئیٹا میں پکرا یا آپ لائز ادھر پکریں گے آپ ملتان میں پکریں گے کیوں آپ کیوں خموش تماشہ ہی بنے ہوئے ہیں آپ کے کچھ ذمہ داری ہے ملتان کا جلسہ کی بات کرتے ہیں ملتان کا بتائیں مجھے کرائیس صاحب جہاں پہ آپ موجود ہیں ملتان کے جلسے کی بات کریں میں ملتان کا بے باس حکومت ہے آپ کی آپ بے باس لوگ ہیں پوری قوم کو حجان میں ملتان کی ہے آپ نے یہ بھانمتی کا کنبا جو ہے نا جی ان کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے ملک کی ایکونوی جو سٹرنٹم ہونے جا رہی ہے عمران خان انٹرنیشنل جو کامیابیہ حاصل کر رہا ہے یہ چتے کے سسٹم کو کلوز کر دیا جائے یہ چتے کے سسٹم کو چلے مجھے یہ بتائیں یہ جو قیادت آئی ان پر مقدمہ درج کر رہے ہیں کہ یہاں نہیں کر رہے یس یا نو کیجئے گا نہیں کرنا چاہیے پہ کیوں مقدمہ کر رہے ہیں اس مارکن والے پہ کیوں کر رہے ہیں جو ایس او پی بھی عمل نہیں کرتا ان کو آپ کہتے ہیں مقدمہ درج نہیں کرنا چاہیے یہ خالی کاؤز ہے اس ملک کی مزور امالا آپ کے میڈیا کا بہت بڑا پورشن آپ کے سارے دانشوار سارے بہت کے سارے متبر سارے مقرب تین دن سے ان کے لیے بنتے کر رہے ہیں پوری قوم کو سارے ہیں پوری قوم کو بتا رہے ہیں کہ اگر یہ جلسہ نہ ہوا تو خدا میں خاص ہے اس ملک میں پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا تو میں تو میں سمجھتا ہوں آج اگر انہوں نے اگر آج ملتان کا جلسہ ہو گیا اور آپ اسے نہیں روک پائے تو پھر لاہور کا جلسہ بھی ہوگا اسے کیسے روک پائیں گے دیکھیں یا صرف میں تو آپ کو ایک ارس کر دوں یہ دموکریسی ہے حکومتوں میں مختلف لوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہیں لیکن دیسیجن ہوئی ہوتا ہے جو لیڈرشپ کرتی ہے میں کل سے اس بات کا قائل تھا میں نے ہر جگہ اپنے فورم پر آباز کھائی اپنی پانٹی کو بھی ارس کی کہ ان کو جلسہ کر رہے دیں ملتان میں 2018 میں ان کی ایم ایس ستر ستر ہزار کی لیڈ سے آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں حکومت نے جو کچھ کیا پنجاب کی پاکستان کی عوام کی بیتری کے لیے کیا امران خان کا تارگیٹ امران خان کا حادت پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے امران خان نے اڑھائی سال میں کوئی بہن میں ملک جگہ دیں نہیں بنائی امران خان کی کوئی اپنے امرجنسی نافذ کی امرتان میں اب اگر کرونا بھیل جاتا ہے امران خان نے بھر جائیں گے ندیم قریشی صاحب ندیم قریشی صاحب اگر خدا نہ حاستہ کرونا پھیلتا ہے تو پھر اس کے ذمہ دار تو حکومت ہوگی جلسے کی اجازت دی آپ کی رائے ہے ذاتی کے جلسے کی اجازت دینی چاہیے تو پھر ریاست پہ بری ذمہ داری آتی ہے اگر خدا نہ حاستہ کرونا پھیل گیا اور یہاں سے پھیلا تو پھر اس کی ذمہ دار اپوزیشن تو نہیں ہوگی پھر تو حکومت ذمہ دار ہوگی یہ کرونا بھی بڑا سمجھدار ہے میں نے بطور ایک انسان اپنی زندگی میں اتنی سمجھدار بیماری نہیں دیکھی کہ جس نے اس ملک کے صاحبی کو کھا لیا اس ملک کے دنش کو نہیں چھوڑا اس ملک کے غریب آدمی کو دنش نہیں چھوڑا لیکن پاکستان کو لگنے والے جیٹ سلٹی پائی ڈاکو یہ سیسیلین مافیا ان سب کی لیڈرشپ اس کرونا سے محفوظ ہے یہ بڑا سمجھدار کرونا ہے جو غریب پر حملہ آور ہے ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کو پیچھے کر دیا جو اب بھی چاہتے ہیں کہ اسے سب ضبوط آج ہو ان کو کرونا نے ٹچ نہیں کیا لیکن قریشی صاحب اس حکومت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے آج کا جو جنگے غفیر جمع ہوا ہے اگر آپ تین دن سے یا چار دن سے یا پچھلے ایک ہفتے سے روکنے کی کوشش نہ کرتے تو زد بازی کے اندر اتنے کارکنان نہ آتے یہ صرف آج اس لیے لائے گئے کہ اگر تصادم ہو تو تصادم کا سامنا کرنے کے لیے ہمارے پاس کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہو لیکن امید یہ کرتے ہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود کے فیصلے ہوں دونوں جانب سے دونوں جانب سوچ بچار بھی کریں بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب اس حوالے سے لینے کے لیے ناظرین کرونا وائرس کے جو اقدامات تھے اس سے بچاؤ کے حکومت نے ایسو پیز تحقیت ہے مختلف صوبوں کے اندر مختلف طرح کی روایات کیوں ہیں ایک جگہ پر ایک حکومت ایسو پیز پر عمل درامت کا کہتی ہے تو دوسری جانب اس کی خلاف ورزی کیوں ہوتی ہے حکومت وقت پر کیا ذمہ داری آئیت ہوتی ہیں اور آج کے دل سے کے بعد کرونا وائرس ایسو پیز کی خلاف ورزی پر کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے رانہ صاحب سے جانیں گے رانہ صاحب کیا ہوتی اور اپوزیشن کی اس لڑائی میں عوام کی قربانی جائز ہے اور اگر جائز ہے تو یہ قربانی کس کی جانب سے دیچ آ رہی ہے اور آج کے اس جلسے کے بعد وائرس کا پھیلاؤ کس حد تک تیز ہوگا اور حکومت اس پر کارے وائی کیا کرے گی دیکھیں یار سر ایک رپورٹ تیار ہوئی ہے اس رپورٹ میں واضح کہا گیا ہے کہ ملتان کے حوالے سے انہوں نے کہا گیا کہ ملتان میں تو آر ایڈی پنجاب میں سب سے زیادہ یہ وائرس ہے یہ ملتان کے اندر ہے اور دوسرا یہ جن جلسوں کے حوالے سے صبح جب مریم صاحبہ گھر سے نکلی اس کے بعد جرہ والا انٹرچینج دیکھ لیں ہانے والا انٹرچینج دیکھ لیں ان جگہوں پہ یہ نظر آرہا ہے اس سکرین پر بالکل کلیر نظر آرہا ہے کسی ایک جگہ پر کسی ایک شخص نے مجھے ماسک پہنے دیکھا دیں کوئی ایک شخص جس نے ماسک پہنا ہاں یہ ضرور ہے کہ لیڈران جو ہے انہوں نے گاریوں کے شیشے بھی نہیں کھول لیں انہوں نے گاریوں سے باہر بھی نہیں دیکھا انہوں نے باہر نکل کے خطاب کرنا گوارہ نہیں کیا اس لیے کہ انہیں خطرہ تھا کہ کرونا کے وہ پیشنڈ نہ ہو جائے کرونا انہیں نہ لگ جائے لیکن غریب کارکن وہ کارکن جو دھوکے سے یا جس طریقے سے جس سے بلائے جاتا ہے جس کا ذہن جو ہے نا وہ کسی اور طرف لگا دیا گیا ہے وہ بچارہ کارکن پیدل بھی چار رہا ہے کرونا کی ایس او پیس کی کسی ایک کی جو ہے نا اس پر حمل نہیں ہو رہا آپ کو یاد ہو گا یا سر انہوں نے باقیدہ پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پانچ لاکھ ماسک بنائے ہیں جس پہ ووٹ کو عزت دو لکھا ہوا ہے اور یہ تمام لوگ جو ہے تمام کے تمام لوگ ماسک پہنیں گے ہمارے پروگرام میں کہا نصار کی میں نے کیا کہا اس سے پہلے باقی لوگوں نے کیا کہا لیکن کسی ایک جگہ پہ بھی کسی ایک جگہ پہ بھی جلسہ کا ہاں یہ ضرور ہے کہ پیپرس پارڈی کی قیادت نے قیادت نے پہنے ہوئے ماسک نون لگ کی قیادت نے ماسک پہنے ہوئے ہیں باقی قیادتوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں لیکن عام کارکن جو ہے جس نے بھی اب ہسپیٹل خدا نحصہ داغلون ہے اس نے نہیں ہے آپ اس پہ دیکھیں اس پہ مریم آپ دیکھیں مریم چلے لیڈر ہے وہ یہ تاثر دے دیتی گاری میں بیٹھ کے ماسک پہن کے کہ میں ایک ہوں جو میں قانون کی غلاب ورزی نہیں کہا رہی لیکن مریم آپ کو نظر آ رہی ہے گاری کے اندر ہے باہر نہیں نکل آئے اس نے لیکن گاری کے اندر بھی اس نے ماسک نہیں پہنا ہوا اس نے بلکل ماسک نہیں پہنا ہوا اور اس طرح ہاتھ ہی لا رہی ہے بلکل اور غمی کے اس دور سے جب ان کی دادی دنیا میں نہیں رہی تو اس کے بعد جس طرح سے یہ جلسے جلوس اور پھولوں کی پتیاں نشابر ہو رہی ہیں یہ خوشی کا تہوار ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے سے بتر صورتحال ہوگی اور ایسی صورتحال ہوگی پہلے سے کہ ہسپتالوں میں جگہ نہیں ملے گی یہ بڑی حافنا کرپورٹ ہے جو انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں میں جگہ نہیں ملے گی پھر اس کا ذمہ دار حکومت بھی ہے اور اپوزیشن بھی ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے مشکل وقت سے بچائے ووٹ کو عزت دو جو ماسک بنائے گئے شاید کارکنان کی جانب سے گھر میں رکھ کر اس ماسک کو عزت دے دی گئی ہے اور وہ ویسے ہی باہر سڑکوں پر نکل آئے ہیں لیکن خدشات جو ہیں ہم امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ خدشات برعکس نکلیں نتائج مختلف ہوں تاکہ عوام کی تحفظ کا خیال رکھا جا سکے ناظرین دیگر ایشیوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد سٹے ویراث ناظرین بھارت نے عالمی صدہ پر ہمیشہ یہ موقف اپنایا کہ ہمارے بارے میں جو غلط تاثر دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی طرف سے دیا جاتا ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ دی ایکانومسٹ یا ہیمن رائٹس ووچ کی تنظیمیں یا ایم این ایسٹی انٹرنیشنل یا پھر سابق امریکی صدر باراک اوبامہ اپنی کتاب میں اگر بھارت کے خلاف انکشافات کرتے ہیں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ پاکستان کے نمائندے ہیں کیا پاکستان میں ان کی پبلیکیشن ہوتی ہے یا یہ پاکستان میں بیٹھ کے لکھتے ہیں ایکانومسٹ نے جو انکشافات کیے ہوش ربا ہے کہ یک جماعتی ایجنڈے پر مودی حکومت اس وقت براجمان ہے اقلیتوں کو تحفظ نہیں دیا جارہا اسی بارے میں بات کرنے کے لیے دفاعی تجزیہ کار لیفٹرین جنرل امجد شیپ صاحب نے ہمیں جوائن کیا جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے وقت دینے کے لیے تحریک کو دبانے کے لیے جو انکشاف ہوا کہ چار بھارتی ایسے ہیں جن کے آزاں کٹ دیے گئے اتنی بڑی عالمی سطح پر انکشافات کا ہونا بھارت کی ساکھ کا مجروع ہونا لیکن بھارت کا پھر ایک نامات پر بزد رہنا بھارت جس روش پر چل رہا ہے یہ روش کتنی نقصان دے ہو سکتی ہے خطے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی کہیں بھی نفرتیں پھیلیں تو وہ مناسب نہیں وہ درست نہیں معاشرے کشرے کے لیے ہو ملکوں کے درمیان ہو ان نفرتوں سے لازمی بات ہے کہ دشمنیاں پڑھتی ہیں اور یہاں پہ مشکل یہ ہے کہ یہ بطیرہ بھارت میں بلکل جب سے یہ مدی آئے حکومت میں تو وہ جو آر ایس ایس کا ایک پرانا اس کی سوچ تھی وہ لے کے آئے ہیں لہٰذا یہاں پہ جس طرح بھارک اباما نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ ایک طرف تو نفرتیں اندر موجود ہی ہیں آر ایس ایس کے اپنی سوچ کے اندر سوچ کی وجہ سے لیکن دوسری طرف یہ ہو گیا کہ یہ ان کے لیے ایک سیاسی ترقی کا رستہ بن گیا لوگوں کی نبزوں پہ آتھ رکھا اور انہوں نے لوگوں کی جو نفسیات ہیں سائٹی ان کی وہ سمجھی کہ یہاں پہ اگر امام کو اپنے ساتھ خاص طور پر ہندو ووٹر کو اپنے ساتھ ملانا ہے تو پاکستان بیشنگ یا مسلمان کے خلاف نفرت یا اقلیتوں کے خلاف نفرت جو جیسے کرسچنز کے اخلاف بھی بہت کچھ ہوتا رہے سکھ بھی بھگتے رہے ہیں تو یہ ایک ایسا ووٹ کمانے کا ایک ذریعہ بن گیا کہ اس کی وجہ سے موڈی جو ہے وہ پڑی کامیابی سے آگے جا رہا ہے اب یہ نقصان سب سے پہلے تو بھارت کا اپنا اندر سے ہو رہا ہے کیونکہ ان کی اپنی سوسائٹی میں بھی نفرت پھیل رہی ہے اور جو 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 اقلیتیں ہیں وہ کب تک برداشت کریں گی اب آپ دیکھ لیجئے کہ سکھ علیہ دا وطن کا مطالبہ کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے مسلمان بھی کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ بھی علیہ دا وطن کے لیے بات کریں حمدیس پیف صاحب چار ایسے سکھ رہنماؤں کی لاشیں ملی ہیں جن کے جسم کے مختلف ازا کٹے ہوئے تھے اور یہ وہ لوگ تھے جو دلی تک مارچ کرنے کے لیے نکلے تھے اور ان کی لاشیں ان راستوں میں ملی ہیں جن راستوں سے انہوں نے گزر کے جانا تھا جس کے بعد وہاں پر پہلے تو پنجاب کے اندر ایک تحریک کی آواز آتی دی حالستان کی اب پورے بھارت میں آ رہی ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی دور منظر ہے سکھوں کی دیکھیں جی سکھوں کی منظر بہت دور نہیں ہے وہاں پہ تھوڑا سا جو سکھوں کو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی آرمی میں انڈین آرمی میں کافی سارے سکھ موجود ہیں جس کی وجہ سے ایک رکاوٹ وہاں موجود ہے اور اگر یہ سکھ جو آرمی میں ہیں اگر ان کے اندر احساس یہ جاگ گیا تو پھر ان کو کوئی روک نہیں سکتا یہ سارا قصہ وہاں پہ جو اس وقت چل رہا ہے سیاسی طور پہ یہ ملٹینسی کی طرف بھی جا سکتا ہے وہاں پہ ایک تو پنجاب میں جتنی کاشتکاری ہے وہ زیادہ تر سکھوں کے پاس ہے اور یہ ان کی جو بیٹ باسکٹ ہے وہ سکھوں کے ہاتھ میں ہے دوسری طرف یہ ہے کہ سکھ جو ہیں وہ کافی جمجو قوم ہے اور ان لوگوں نے آرمی میں بڑا ان کا ساتھ دیا ہوا ہے یہ دو چیزیں اگر یہ ہٹ جاتی ہیں تو ان کو بھارت تو گھٹنے پہ ان کے ٹیک دے گا بلکل لیکن دوسری طرف ہی ہے کہ جو سکھ ملک سے باہر جا چکے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ انصاف نہیں مل سکے گا بھارت میں کبھی بھی اور جب بھی ہندو کو کوئی مخاصمت انگی کو جھگڑا ہوا تو وہ سکھوں کو قتل عام کریں گے جیسے انہوں نے دلی میں کیا تھا ایک دفعہ تو اس لحاظ سے میرا اپنا خیال ہے کہ منزل دور یا نزدیک والا قصہ نہیں ہے منزل کی طرف سکھہ بڑھتے نہیں گے اور جو کرونا کی وجہ سے اس سال رک گیا جو انہوں نے ایک ریفرینڈم کرنا تھا وہ میرا خیال آپ انگلے سال شاید کریں اور ریفرینڈم اگر کرونا وغیرہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ریفرینڈم میں بڑی چیزیں سامنے آ جائیں جنرل صاحب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہندوتوہ سوچ کا کافی اثر و رسوخ ہے بھارت کے اندر لیکن ہندوئزم کو پروان نہیں چڑھایا جا رہا ہندوئزم کو کس حد تک خطرہ ہے لیکن ہندوئزم کو خطرہ نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہندوتوہ کو اپنانے والے بھی ہندو ہیں وہ بڑے کم لوگ ہیں بڑے تھوڑے ہیں جو کہ تھوڑا اوپن مائنڈلی سوچتے ہیں اور وہ ہندوئزم پر اور ہندوئزم کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں بھی امن کی بات ہے یہ ہے وہ ہے لیکن وہ تعداد ہے کم اور میرا خیال ہے کہ وہ ان کو وہ بلکل بے حقیقت ہو جائیں گے وہاں پہ کیونکہ انہوں نے کیا یہ ہے کہ موڈی نے عدالتوں میں بھی وہ ججز پرموٹ کی ہیں ان کو سامنے لے کے ہیں جو اس کی سوچ سے متفق ہیں میڈیا میں بھی ان لوگوں کو پروان چڑھا ہے جو اس کی سوچ کے ساتھ متفق ہیں اور ملٹری میں بھی لوگوں نے یہ دیکھ لیا ہے جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ بارک میں اقلیتوں کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے جسے انٹرنیشنل میڈیا بھی بڑے بہت بڑے ادارے بھی اٹھا رہے ہیں کشمیر کے اندر بھی جہو رہا ہے اس کو بھی سامنے لے جائے رہا ہے ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا کیس کتنا مضبوط ہو چکا ہے دیکھیں اخلاقی اعتبار سے بہت مضبوط ہو چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ہم بنیادی طور پر کشمیر کی بات کرتے ہیں بھارت کے اندر جو دوسری اقلیتیں ہیں ہم ان کی اس ہی انہی پرنسپلز کی بنیاد پر حمایت تو ضرور کرتے ہیں لیکن سٹرگل انہوں نے خود کرنی ہے جہاں تے کشمیریوں کا تعلق ہے اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کیونکہ کشمیری ہمارے نکتہ نگاہ سے وہ پاکستانی ہیں لہذا وہ ذمہ داری مکمل طور پر ہمارے اوپر ہے کہ ان کی سیاسی ریپیزنٹیشن بھی ان کی ہم کریں ان کے اخلاقی طور پر بھی ہم ہی ان کی آواز بنیں تو یہ چیز کشمیر کے معاملے میں تھوڑا مختلف ہے لیکن دوسری اقلیتوں کی اگر میں بات کروں تو پاکستان ان کی حمایت بھی کرے گا جہاں تے کنٹرنیشنل سٹیج پر تعلق ہے ہمیں کشمیر کے معاملے میں محنت کرنی ہے وہ کیس ہم نے لڑنا ہے اور اس میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی کو رخواں نہ ہے یہ ہمارا ایک امیجنٹ مقصد یہ ہونا چاہیے اور کشمیر کے آزادی ہماری ایک آرٹیمیٹ گورٹ ہے تو لہٰذا یہ سٹرگل پاکستان نے کشمیر کے نکتہ نگاہ سے کر دی کشمیر کے نکتہ نگاہ سے پاکستان کی سٹرگل ہمیشہ جاری رہے گی جب تک کشمیریوں کو ان کا حق کے رائے دہی نہیں مل جاتا استصوابے رائے نہیں ہو جاتا اور ان کی آزادی کا نعرہ پورا نہیں ہو جاتا بہت شکریہ لیفٹینر جائد حمجد شیب صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین بات رانہ صاحب نے جس طریقے سے کی کہ سکھوں کے ساتھ کس طریقے سے وہاں پر ظلم و بربریت اپنائی جا رہی ہے اور جس کا تذغرہ کیا گیا کہ آزاد کٹے ہوئے ملے تو اس لیے یہ بڑے سوالی نشان ہے بھارتی حکومت کے لیے کہ کون سا رخ وہ اختیار کر رہی ہے کس نہج تک وہ پہنچ چکی ہے ایک بار پھر سے بات کریں گے پی ڈی ایم کے ہی حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے ان کے رویے کے حوالے سے کہ آنے والے دنوں میں ہونے کیا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو کارنر کرنے پر کام شروع ہو چکا ہے ایک طرف یہ مریم نواز صاحبہ پہلے اقرار کر چکی ہے کہ مفاہمت جو ہے وہ چچا کی میراس ہے جبکہ والد کی میراس کچھ اور ہے تو رانہ صاحب اگر شہباز شریف صاحب کارنر ہو جائیں گے وہ پہلے تو البتہ ویسے ہی کارنر ہے لیکن اگر انہیں حقیقی طور پر کارنر کر دیا جائے تو کارنر کرنے سے فائدہ کتنا ہوگا اور پی ایم ایل این کو نقصان کتنا ہوگا دیکھیں اس سے فائدہ تو مسلم لیگ نون کو کچھ نہیں ہوگا نقصان ہی نقصان ہوگا مسلم لیگ نون کے اندر آج آپ غور کریں نا جب لاہور سے نکلی ہے مریم صاحبہ تو یہ وہ لاہور شہر ہے جہاں مسلم لیگ نون کا گھر کہا جاتا ہے کتنے لوگ ان کے ساتھ تھے اگر ان کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد لاہور سے نہیں نکلی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لاہور کے لوگوں نے ان کا بیانیاں مصرد کر دیا لاہور کے لوگوں کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو ان کے اپنے لوگ ہیں تو شباز شریف سے محبت کرنے والے یا شباز شریف کے بیانیاں سے اتفاق کرنے والے اور لوگ ہیں شباز شریف مجبور ہے انہیں بھی وہی بیانیاں رکھنا پڑے گا جو نون شریف کا لیکن اس طرح وہ بیانیاں رکھ نہیں رہے آپ نے دیکھا نا یہ تین دن پہلے انہوں نے جو میڈیا کے دوستوں سے ملاقات کی ہے اس میں کیا کہا ہے دو دن پہلے سوری تو اس ملاقات میں کوئی ایسی بات نہیں کی جو میاں نون شریف کے بیانیاں کے مطابق لیکن اب معاملات کچھ اور چلنے شروع ہو گئے ہیں دیکھیں مریم صاحبہ سے جو تازیت کرنے کے لئے لوگ آئے اس میں شباز شریف صاحب موجود ہے وہاں وہاں پہ مولانا فضل الرحمن ایک تازیت کرنے والے کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا پہلے آپ آتے ہیں اور وہاں پہ مولانا فضل الرحمن آئے انہوں نے تازیت کی تازیت کے بعد جو میٹنگ تھی پی ڈی ایم کے حوالے سے انہوں نے میاں شباز شریف کے ساتھ نہیں کی پہلکہ انہوں نے میٹنگ جو ہے وہ کی مریم کے ساتھ اور اس کا انکشاف جو ہے وہ خود رانہ سناؤللہ صاحب نے کیا انہوں نے اپنی میٹیو ٹاک بھی کہا کہ ملانہ فضل الرحمن صاحب جو ہے وہ مریم صاحبہ سے میٹنگ کر رہے ہیں مریم صاحبہ کے ساتھ جاری ہے یعنی رانہ سناؤللہ کا پڑھرہ بھی شباہ شریف کی جائے مریم کے پڑھرے میں چلا گیا اس کے بعد محمود اچک سے یہ ہے انہوں نے آکے ملاقات کی تازیت کی تازیت پر کے وقت شامل تھے موجود تھے وہاں پہ جناب میاں شباہ شریف صاحب لیکن انہوں نے بھی میٹنگ جو ہے وہ مریم صاحبہ سے کی اب مریم صاحبہ نے جب ان سے میٹنگ کی پہلی میٹنگ میں بھی مریم صاحب نے میٹنگ کے بعد ملانہ فضل الرحمن کی میاں نواز شریف سے فون پہ بات کروائی تو میاں محمد نواز شریف نے کہا ہم نے اپنا غم سیٹ پہ رکھ دیا ہے یہ مریم آپ کے ساتھ ہر جگہ جائے گی جس پر ملانہ فضل الرحمن کا ایک سوال تھا کہ کیا شباہ شریف ریلیز ہونے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے تو نواز شریف کا یہ کہنا تھا جب میں نے کہہ دیا کہ مریم ہوگی تو سب کچھ مریم دیکھے گی اسی طرح جب محمد اچھک زئی کی بات کرائی گئی تو یہی بات میاں نواز شریف ترسل نے پیغام دیا گیا کہ آپ نے شباہ شریف نہیں مریم سے رابطہ رکھنا ہے اور مریم اگر مریم کے بعد آپ نے کسی سے رابطہ رکھنا ہے تو اس کی مطلق میں بتاؤں گا لیکن یاسر یہ سارے چیزیں دیکھیں تو یہ شباہ شریف کو کارنر کیا جا رہا ہے اور ایک جو ملاقات آپ حوالہ دے رہے ہیں بیسے بڑا ایک سوالی نشان ہے کہ کلسوم نواز صاحبہ کی وقت وہ تازیت کرنے نہیں آئے اب کی بار تازیت کرنے آئے تو کیا شہباہ شریف صاحب کی وجہ سے آئے یا پھر کوئی اور وجہ دیکھیں ملکہ لسنا چودی نصار جو آج پہنچے چودی نصار کا اس وقت نہ آنا اور آج آنا اور آج اس وقت وہ آئے ہیں جب انہیں کنفرم تھا کہ آج مریم موجود نہیں ہوں گی اگر مریم موجود ہوتی جاتی عمرہ میں تو میں آپ کو بالکل کلیر کہہ دیتا ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی کسی صورت میں بھی نہ آتے یہ میں آپ کو بالکل مصدقہ بات کہنا آئے ہیں شباہ شریف ان کے دوست ہیں شباہ شریف سے ملے ہیں تازیت بھی کی ہے اور میں آپ کو اندر کے ایک بات بتا دوں وہ شباہ شریف کو کچھ پیغام بھی دے گئے ہیں کہ آپ جس طرف چل رہے تھے وہ غلط تھا آپ کو واپسی کے طرف آنا ہوگا یعنی آپ کو اداروں کے ساتھ اداروں کی عزت کرنی ہوگی اور آج جیسے ہی چودی نصار وہاں ہیں چودی نصار کی احمد کی اطلاع ملی ہے جناب مریم صاحبہ کو اور مریم صاحبہ نے شدید برا منایا ہے اور انہوں نے پیغام بیجا کسی کے ہاتھ کہ چودی نصار کا وہاں پہ آنا اور ان کو ریسیو کرنا اور ان کی تازیت اور اس کے بعد کافی دیر تک بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگا یعنی اظہار بھی کر دیا کہ چچا سے ملاقات کے لیے جو دادی کی تازیت کرنے آئے ہیں اس پہ بھی اظہاریں ناراضی کیا ہے آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہوگا کہ شہواز شریف صاحب کیا حقیقی طور پر ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو وقت ہی بتائے گا ناظرین دیگر اشتر پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد ناظرین بے شک مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں ماں کا سایہ سر سے اٹھ جانا اس کا متبادل کوئی نہیں ہے ماں کا سایہ ہمیشہ تھا تھنڈی چھاؤں کے مترادف قرار دیا جاتا ہے ماں اگر دنیا سے چلی جائے تو تازیت کے لیے لوگ آتے ہیں الفاظ پھیکے پڑ جاتے ہیں لیکن ماں کے وفات پر ان کے جنازے کو سیاست زدہ کر دینے والے ان پر ایک سوال اٹھتا ہے سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو فان کیا ہے تین جو بڑے قائدین ہیں ان پر سخت برہمی کا بھی اظہار کیا ہے کہ ان کی والدہ بیگم شمی مختر کا جنازہ بڑا کیوں نہیں ہوا یہ ایک سوالی نشان انہوں نے چھوڑا اور سوال پوچھے ہیں اور ساتھی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لاہور کا جو جلسہ ہوگا وہ خادم حسین رزوی صاحب کے جنازے سے بڑا ہونا چاہیے یہ دو چیزیں ہیں آپ جنازوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں تو بات کرتے وقت الفاظ کا چناؤ بھی بہتر رکھنا چاہیے رانہ صاحب اس طرح سے عمل پر کیا کہیں گے کس کو تنبیہ کی گئی ہے دیکھیں جی میں آپ تاؤں کہ جس دن محترمہ کا نماز جنازہ تھا تو اس نماز جنازہ کو مہت بچی سے میڈیا سیلس نے چلایا کہ جناب میاں نوازشی صاحب وہاں پہ دیکھ رہے تھے اور ویڈیو لنک کے ذریعے چیک کر رہے تھے کہ کتنے لوگ آئے ہیں اور تدفین کے سارے براخل دیکھ رہے تھے میرے پاس جو ایک بری مصد کا اطلاع ہے کہ میاں محمد نوازشریف نے تین مسلم لیگنون کی اہم ترین اہنماوں کے شدید تنقید کا نشانہ بنایا برخمی کا اصحار کیا کہ ان کی والدہ کی نماز جنازہ میں بہت بری تعداد کیونی ہے جب انہوں نے اطلاع ملی کہ ان کی نماز جنازہ میں صرف ڈائی سے تین ہزار میکسپا ملوگ ہیں تو یاسر میں ایک مند میں یہ بیان کر دوں گا کہ لاہور شہر کے اندر جو یونین کانسل ہے ان کی تعداد دو سو چوہتر ہے جس میں نائنٹی نائن پرسن مسلم لیگنون جیتی ہے ان میں وائس چیئرمنٹ جیئرمنٹ جو ہے پانچ سو پر تالیس ہیں اس میں جنرل کانسلر سولہ سو چورتالیس ہیں لیبر کانسلر دو سو چوہتر ہیں یوت کانسلر دو سو چوہتر ہیں لیٹی کانسلر دو سو چوہتر ہیں یعنی ٹوٹال تعداد بتی سو اٹھاسی بنتی ہے یہ وہ تعداد ہے جو ان کے اپنے لوگوں کی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے پلیٹ فارم سے جیتے ہوئے ہیں جو صرف کانسلر اکیلا آجائے تو تین ہزار سوپر بڑھ جاتی ہے تدہ ان کے بعد جو رپورٹ گئی اس کے مطابق ہے ڈائی سے تین ہزار لوگ تھے جن میں سے بہت سے لوگ وہ تھے پندرہ سو انہوں نے کہا ان میں سے وہ لوگ تھے جو لاہور سے بائیڈ سے آئے تھے آپ پندرہ سو انہوں میں سے وہ نکال دیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے اب اس میں آپ کو بتا ہے کہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے قانون نافذ کرنے والے داروں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے جس پر میڈیا نواز شریف نے سخت نرازگی کا اظہار کیا مسلم لیگ نون پنجاب کے ایک اہم ترین ذمہ دار کو کہا کہ آپ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ تنظیم کو چرا سکے تو جس پر اس نے کہا جناب ہمیں کیا کہتے ہیں لاہور تو سب متحب آپ نے خود کیا ہے سب کو ذمہ داریاں آپ لوگوں نے خود دیئے اگر وہ نہیں آئے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے جس کے بعد میڈیا نواز شریف نے کہا کہ اب لاہور کا جلسہ خادم حسین رزبی مرہوم جو ہیں حضرت خادم حسین رزبی صاحب جو کہ ختم نبوت کے محافظ تھے جنہوں نے پہرہ دیا ان کے نماز جنازہ سے بڑا جلسہ ہونا چاہیے آپ سوچ لیں ان کی اب سوچ دیکھیں مسلم لیگ نون کی کہ وہ اپنے جلسے کو گیارہ جماعتوں کے جلسے کو کیا کہہ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب خادم سین رزبی دیکھیں خادم سین رزبی ایک نام تھا انہوں نے ختم نبوت ختم نبوت کے لئے پہرہ دیا ہے ان کے پیروکار ہیں ان کو ماننے والے ہیں پورے پاکستان سے عشقان رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اس جنازے میں بغیر کسی تفریقیں موجود تھے محبت کے لئے موجود تھے ان کو حراج تحزین پیچ کرنے کے لئے موجود تھے اب پی ڈی ایم کے ایک آیت کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف کہ جناب لاہور کا جلسہ جو کہ وہ مسلم لیگ نون اس کی اگنائز کا رہی ہے مسلم لیگ نون اس کی میزمان ہے اور میاں نواز نماز جنازہ سے ہر صورت میں برا ہونا چاہیے حادم صاحب رزبی مرہوم صاحب جو ہیں ان کی نماز جنازہ کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ سے برا ان کا ہر حال میں جلسہ ہونا چاہیے یہ ہدایت کی گئی ہے یعنی دیکھنا یہ ہے کہ آپ جلسوں کو جواز بنا کر اپنے عوامی اجتماع کرنا چاہتے ہیں عوامی مسائل پہ ہونے والے اجتماع کو بنیاد بنا کر ویسے اجتماع اکٹھے کریں جلسوں کو عوامی اجتماع سے تشبیع دیں نہ کہ جنازوں سے تشبیع دیں قبروں کی سیاست لاشوں کی سیاست نہیں ہونی چاہیے عوام کے ایشوز پر سیاست ہونی چاہیے یہی بہترین حل ہوتا ہے ناظرین آگے بڑھیں گے اور کریں گے اسلام آباد میں سندھ ہاؤس کے حوالے سے جس کی تزین و آرائش کے لیے کروڑوں روپے کے ٹھیکوں کی منظوری دی دے گئی ہے فنڈز کا اجرا کچھ دنوں میں ہو جائے گا یہ تقریباً دو کروڑ سے زائد کے ٹھیکیں جو دے دیے گئے ہیں کیا ایسے وقت میں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر برسر اقتدار آئی تھی تو اس نے یہ نعرہ عوام کے لیے کس حد تک پورا کیا اور اپنے لیے کیا کر رہی ہے وحید راج پر نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں وحید کہیے گا فنڈز کا اجراہ ہونے جا رہا ہے کتنی ضرورت ہے وہاں پر تزین و آرائش دیکھیں یاسر صاحب یہ اس وقت سندھ اکومت کروڑا کی صورتحال ہے مخیر ادرات سے جو اپیل کر رہی ہے کہ ہمیں فنڈز دیے جائیں جو کروڑا کے مریض ہیں ان کے علاج کے لیے فنڈز درکار ہیں اس وقت سندھ اکومت شدید مالی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے لیکن سندھ ہاؤس اسلامباد میں کروڑا روپے کے اخراجات کیے جا رہے ہیں تزین و آرائش پر گورنر وزیر اللہ سندھ کی جو انیکسی ہے لان پر خرچ کیے جا رہے ہیں جس کی اس وقت جو ذراعہ میں بتا رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے لیکن اہم شخصیات کے جو گیسٹ ہاؤس ہیں انیکسی بنائی گئی یہ سندھ ہاؤس میں گورنر کی وزیر اللہ سندھ سے مراد علی شاہ کی تو اس پر جو ہے یہ فنڈز خرچ کیے جا رہے ہیں دو کروڑ ساٹھ لاکھ روپے محکمہ خزانہ سندھ کی جانب سے جاری کر دیے گئے ہیں محکمہ خزانہ سندھ کی جو کلمدان کا جو شارج ہے وہ وزیر اللہ سندھ سے مراد علی شاہ کے پاس ہیں خود جو ہے کرونا کا اس وقت سامنا کر رہے ہیں لیکن خزانہ کو محید رانج پر صاحب چونکہ یہ ہمارے پاس سٹوری ہے ایکسلوسیف سٹوری آپ لے کے آئے ہیں سندھ حکومت کی ساری چیزیں سامنے ہی لے کر رہے ہیں یہ ذرا تفسیر سے تھوڑا سا بتا دی جائے گا کہ اس سے پہلے جو ہے اس سے پہلے اس کی مرمت پر تمیر پر مرمت پر پہلے کتنے پیسے کرچ ہوئے تھے اور اب اچانک یہ جو بجٹ منظور کیا گیا ہے کیا اس میں گورنر سندھ جو ہے ان کی رضا مندی شامل ہے رانج آپ دیکھیں سندھ آوس اسلام آب جو ہے اس وقت نیا بنیا گیا ہے اس کے بلاکس جو ہے نیا بنائے گئے ہیں اس وقت سندھ آوس میں کسی قسم کی جو مرمت اور بالی کی جو ذرا بتا رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے لیکن سندھ حکومت کی جانب سے اس پر فنڈس کھرچ کیے جا رہے ہیں این ایکسی پر جو فلیڈ ہیں گیسٹ آوس ہیں سندھ آوس کے اس پر جو ہے ان کی مرمت بالی کے لیے جو لان بنایا گیا ہے وزیر اللہ این ایکسی کے ساتھ این ایکسی کے ساتھ جو اس وقت گورنر کی جو این ایکسی ہے اس پر جو فنڈس کھرچ کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے تمام کے تمام جو فنڈس مائکمہ خزانہ سندھ کی جانب سے جاری کر دیے گئے ہیں اس حوالے سے ٹھیکے بھی لارڈ کر دیے گئے ہیں انس کی منظوریں دے دی گئی ہے اخراجات کے لیے تو اس وقت جو میں دیٹیل آپ کو بتا دا چلوں کہ گورنر لاجز اور گیسٹ آوس کی سیکیورٹی وال سے لے کر مرمت اور بالی پر جو ہے انیس لاکھ سے زائد جو فنڈس کھرچائیں گے وزیر اللہ سندھ کی انیکسی کے فرنڈ گارڈن پر جو سولہ لاکھ روپے سے زائد کی جو اخراجات کی منظور دے دی گئی ہے گورنر سندھ کی لاجز کے بیک سائٹ جو لان کی مرمت اور بہالی جو ہے سیکیورٹی دیوار کی مرمت ہے بہالی لان کے بہتری کے لیے اس پر جو اٹھارہ لاکھ روپے سے زائد کی اخراجات کی منظور دے دی گئی ہے وزیر اللہ سندھ کی جو انیکسی ہے اس کی ٹائلنگ کی مرمت اور بہالی پر تقریباً دس لاکھ روپے کی اس وقت جو محکمہ خزانہ نے فنڈز جاری کر دیئے گئے ہیں بلڈنگ سلو اینڈ ورکس ڈپارمنٹ کی جانب سے اس کی ٹھیکے دینے کے لیے جو منظوری دے دی گئی ہیں گورنر اور وزیر اللہ سندھ کی جو این ایک سی ہے مین انٹرنس سے ان کی جو صفائی سترائی کے لیے اس وقت جو ہے تقریباً چودہ لاکھ روپے سندھ حکومت کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہیں اور خرار جات اس پر خرش کیے جاری ہیں کیونکہ ابھی تک جو آپ بتا چکے ہیں یہ تو سیدھا سیدھا یہی ہو گیا دیکھیں رانا صاحب اس پر دو کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کی منظوری دے دی گئی ہے جس پر سندھ آوس کے جو اہم شخصیات ہیں ان کی ان ایک سی ہو گئی گیسٹ آوس ہو گیا ان کے جو لان ہو گئے ان پر تمام کے تمام جو فنڈز ہیں وہ خرش کیے جائیں گے جا کہیں اپنے منظوری نظر تھکے داروں کو نوازنے کے لیے تو نہیں کیا گیا دیکھیں رانا صاحب اس پر تو اب کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن اس پر جو تحقیقات اگر ہوئی کوئی اس پر شکایتیں آئیں تو اس پر جو ہو سکتا ہے تو اس وقت قبل از وقت ہوگا کہ منپسند تھکے داروں کو دیا گیا ہے لیکن اہم شخصیات ضرور ہیں جن کی جو این ایکسیاں ہیں اور گیسٹ آلز ان کی تزین و آرائش کے لیے فنڈز جاری کیے گئے ہیں یعنی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے آپ نے بھی جو مدہ اٹھایا کہ ایسے وقت میں جب سندھ حکومت کاروباری حضرات سے پیسے طلب کر رہی ہے کہ اپنے سہت آمہ کے لیے خرچ کیے جائیں تو ایسی صورتحال میں سندھ ہاؤس اور وزیرعالہ ہاؤس جو ہے اس کی تزین و آرائش کے لیے دو کروڑ اور ساٹھ لاکھ روپے فنڈز کی منظوری دیے جانا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے بہت شکریہ وحید راجپر صاحب اس وقت دینے کے لیے ناظرین دی لاسٹار سے مجھے اور آران عظیم صاحب کو دیجئے اجازت اللہ نکمان